بھٹو آج میں پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ اسطور میں موجود ہوں اپنے پارٹی جیالوں کے ترمیان میں ہوں اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ شہید زلفکار علی بھٹو بھی آپ کے پاس آیا تھا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی سیاچن آئی تھی اور آج آپ کے سامنے تیسری نسل موجود ہے اس رشتہ کو قائم کرنے کے لیے اس رشتہ کو جوڑنے کے لیے جو رشتہ آپ کا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ ہوتی تھی جو رشتہ آپ کا شہید زلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوتا تھا انشاءاللہ تعالی وہی رشتہ ہمارا رشتہ ہوگا جو رشتہ ہوتا تھا جو رشتہ ہوتا تھا ساتھیوں وزیر اعظم ساتھیوں آج ہم نے سب مل کے ایک واضح پیغام بیجنا ہے ہم نے اپنا کشمیری پین بھائیوں کا آواز بننا ہے ہم نے اپنا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری پین بھائیوں کا آواز بننا ہے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ ہمارا کشمیری پین بھائیوں پہ تاریخی حملہ ہوا ہے یہ تاریخی حملہ ہے نہ صرف ہمارا ہمارا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے معصوم کشمیری پین بھائیوں پہ مگر یہ حملہ ہے یہ حملہ ہے پورا مسلم امہ پہ یہ حملہ ہے آئین پہ یہ حملہ ہے یونائٹیڈ نیشنز پہ اور ہم ہم شہید ذلفکار علی بھٹو کے کارکن ہیں ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں ویسے بلند کریں جیسے شہید ذلفکار علی بھٹو بلند کرتا تھا آپ نے سب دیکھا کہ ہمارا کتپٹلی وزیراعظم میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ ہماری کشمیری بین بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا اس کتپٹلی میں وہ لیجٹمیسی نہیں ہے خود جو شخص اپنا ہی ملک میں میڈیا پہ بابندی لگا رہا ہے تاریخی سنسشپ کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پہ بابندیہ کے خلاف کیا آواز اٹھا سکتا ہے وہ شخص وہ کتپٹلی وہ سیلیکٹیڈ جو اپنا ہی ملک میں جمہوریت میں نہیں یقین رکھتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا کیا بات کر سکتا ہے وہ کتپٹلی وزیراعظم جو اپنا ہی ملک میں انسانی حقوق کا دچیا اور آ رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی جو ہو رہا ہے اس کے خلاف کیسے بات کر سکتا وہ کتپٹلی وزیراعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ موڈی اپنے مخالفین کو گرفتار کر رہا ہے یہاں تک کہ خواتین کو بھی گرفتار کر رہے ہیں سابق وزیراعظم مقبوضہ کشمیر میں بیواز بختی کو گرفتار کر رہے ہیں جب وہ خود اپنا ہی ملک میں نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر اپنے سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتے کو بھی گرفتار کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ میرا تو سخت مخالفت ہے نظریاتی اختلافات ہے لیکن ہمارا ثقافت ہمارا دین یہ ہمیں سے کہتا ہے کہ ہم عورت کا عزت کرتے ہیں اس نہ لائق نہ اہل کتپٹلی سیلیکٹڈ جس میں غیرت نہ ہوتا اس کو کیا کہا جاتا اس نے میاں صاحب کو تو گرفتار کر لیا لیکن عید کے دن ایک ستر سار بورا آدمی کے سامنے اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا ان کے نواسے کے سامنے بھی گرفتار کر لیا کوئی کنوکشن کے بغیر کوئی کیس کے بغیر یہ تو انسانی حقوق کا خلاف ورزی ہے فریال تارپور میں پہنچ رہا تھا میں جارا تھا کشمیر مظفرباد تاکہ میں یہ جیتی کا پیغام بیجوں اپنا کشمیری بہن بھائیوں کو یہ پیغام بیجوں کہ ہر پاکستانی آپ کا شانہ بشانہ کھری ہے میں نے عید کے نماز کے لیے کشمیر گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے یہ واضح پیغام بیجنے کے لیے اور اسی وقت جب میں کشمیر انٹر ہوا تھا رات بارہ بجے اس بزدل وزیر اعظم نے میرا پیچھے فریال تارپور صاحبہ کو جو کہ ہسپٹل میں تھی رات گیارہ بجے عید رات گیارہ بجے ہسپٹل سے نکال کے جیل بیجا گیا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی بزدل آنا حرکت ہمیں ڈرا سکتے ہیں ہم شہید ذلف کار علی بھٹو کے نواسے ہیں شہید موطر ماں بین زویر بھٹو کا بیٹا ہوں کسی کٹ پھٹلی سے نہیں ڈرنے والا ہوں جو ظلم اس کٹ پھٹلی نے ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لو وہ ہم برداشت کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جو ظلم یہ اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جس شخص نے کرونوں نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وہی شخص آج نوجوانوں سے نوکریہ چھینڑنے ہیں تین بجٹس پیش آئے ہیں ہر بجٹس میں کٹوٹی آئے ہیں ہر کٹوٹی کے ساتھ دو بیر از گار کیا چا تا مہنگائے آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے ہم اس معاشی قتل یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہمارا ہمارا کسان کو سب سجیز نہ دے کے ہمارا غریب کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے تنگخواہوں میں اضافہ نہ کر کے ہمارا صرف عید پوش طبقہ کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے ٹیکسز ہر چیز اس نے تو کہا تھا کہ وہ خود 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 کر لے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا یو ٹرن لے کے ہمیں تو پی ٹی آئی ایم ایف بجت دے دیا اور پورا ملک کا معاشی خود 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 کر رہا ہے ہم یہ بالکل بداش نہیں کریں گے اسی شخص جس نے وعدہ کیا خر بناوں گا غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں اس قسم کا ظلم ہم برداش نہیں کر سکتے ہیں معاشی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں معاشی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں ہم ہر فورم پہ ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں عوامی واپتہ مویم بھی جاری ہیں لیکن جب کشمیر کی بات آتا ہے کشمیر میں تو ہر پاکستانی کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے ہم یہ کیسے برداشت کرے کہ یہ تاریخی حملہ ہو اور ہمارا وزیر اعظم نیشنل اسیمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمیں سیلیکٹیڈ وزیر اعظم نہیں چاہیے ہمیں الیکٹیڈ وزیر اعظم چاہیے جو کشمیریوں کا کاؤز کیلئے لر سکتا ہے جو گلگت پلتستان کے عوام کیلئے لر سکتا ہے جو غریب عوام کیلئے آواز بلند کر سکتا ہے جو نہ صرف وعدہ کرتے ہیں مگر وہ وعدے پورا کرتے ہیں جیسے شہید ظلفکار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے شہید ظلفکار علی بھٹو نے وہ وعدے پورے کیے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پارٹی نے دی اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو حقوق رہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے آپ کی حکومت آ رہی ہے اور جو بھی آپ کے حقوق رہتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کا جمہوری حقوق کا خیال رکھا عوام کا انسانی حقوق کا خیال رکھا اور غریب کا عوام کا عام آدمی کا معاشی حقوق کا بھی خیال رکھا اور یہ شخص یہ سیلیکٹید وزیر عظم ان سارے 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 حقوق پہ حملے میں آئے تھے تو معاشی صورتحال مشکل تھا دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا مگر الیکٹید اور سیلیکٹید میں فرق ہوتا ہے الیکٹید آپ کی ووٹو کی وجہ سے آتے ہیں ہمیں آپ کا دکھ درد کے احساس ہوتا ہے جب سیلیکٹید آتے ہیں وہ کسی اور کی وجہ سے آتے ہیں آپ کی دکھ درد کوئی احساس نہیں ہوتا ہمارے دور بھی جیسے میں نے کہا پورا دنیا میرے سیشن تھا پاکستان میں دیشتگردی اروج میں تھی پورے دنیا میں بدترین دیشتگردی پاکستان میں تھی دو سلاب آئے لیکن ان سارے کی سارے مشکلات کے باوجود ہم نے پورا کوشش کیا کہ عام آدمی کے معاشر کوئی تحفظ ملے مہنگائی بھر رہا تھا مہنگائی بھر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنگخواہوں میں ایک سو فیصد اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے صدر سرداری کے دور میں صدر سرداری کی دور میں سپھائیوں کی تنگخواہ میں فوج کی تنگخواہ میں 175% اضافہ کیا تاکہ جب میں گھائی آ رہا ہے ورلڈ ریسیشن چل رہا ہے کوئی مراشی بہران ہے تو عام آدمی کے لیے بھی کوئی سہولت ملے عام بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی انقلابی پروگرام دیا تاکہ دسپائٹ یہ جو معاشی بہران تھا اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں کوئی مالی مدد ملے اور کل جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے آپ کی مدد سے آپ کی ووٹو سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کل آتی ہے تو ہم پھر سے غریب عوام کے خیال رکھیں گے غریب خواتین کے خیال رکھیں گے ہم پینشنز میں بھی اضافہ کریں گے ہم کم از کم تنکھا میں بھی اضافہ کریں گے ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی زلفکار علی بھٹو نے سب سے زیادہ روزگار دیا تھا اس ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف وعدہ کیا مگر روزگار دیا اگر یہاں نہیں دلوا سکا تو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بند بس کیا تھا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے طور میں مشہور تھی مشہور تھی کہ بین ازیر آئے گی روزگار لائیں گی آج تک اس ملک کے کونے کونے میں لیڈی ہیلت ورکرز کام کر رہے ہیں یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا منصوبہ ہے جسے نہ صرف ہمارے خواتین کو روزگار مل رہی ہے آج تک مل رہی ہیں بگر آپ کا صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں ہم نے بھی اپنے دور میں تاریخی روزگار دیا تھا اور اگر آپ مجھے موقع دیتے ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا حکومت کا مقصد یہ ہوگا کہ غریب کا مدد کرے کمزور کا مدد کرے یہ پارٹی اگر ہمارا حکومت کا مقصد یہ ہوگا کہ غریب کا مدد کرے عام پاکستانی کا مدد کرے جن کی ووٹ کی وجہ سے آئے ہے ان کی خدمت کرے کسی اور طاقت کا خدمت ہم نہیں کریں گے ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں میں آپ سب کا آپ سب کا شکر گزان کہ آپ اتنے وفدار لوگ ہیں آپ شہید ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ وفدار تھے آپ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ وفدار تھے اور آج مجھے اتنا خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ بھی وفدار ہیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے آپ کے خدمت کی جس طریقے سے شہید ظلفکار علی بھٹو نے آپ کے خدمت کی میں ویسے ہی آپ کا خدمت کروں گا لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کا مدد چاہیے ہوگا آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا اکیلا میں آپ نے شہید ظلفکار علی بھٹو کے تلوار بننے ہے آپ نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے تیر بننے ہے اور ہم نے مل کر اس کت پھٹلی کو نکال نا ہے عوامی راج قائم کرنا ہے اور آپ کو حقوق تلوانا ہے دو دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جلسہ بھی ہو رہا ہے ہمارا جلسہ بھی ہو رہا ہے وہاں اس جلسہ سے ہمیں ایک واضح پیغام بیجیں گے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو کہ ہمارا وزیر عظم اگر نہ اہل ہے ہم آپ کو نہیں جھوڑیں گے اگر ہمارا وزیر عظم وہ صلاحیت نہیں ہے بہت شکر گزار ہوں خاص طور پہ ہمارے جو خواتین آج یہاں موجود ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں Thank you